آپ دیکھیں کہ مدارس کی جو تعلیمات ہے وہ کیا ہے اس میں اخلاق سکھائی جاتا ہے اس میں تحذیب سکھائی جاتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے آج اگر بھارت میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے ٹف اگزام کون سا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ یو پی ایسی کا اگزام ہے اس کے لئے کے بعد بندہ آئی ایس بنتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تجزیہ نگاروں سے بات کریے تو پتا چلتا ہے کہ جو آئی ایس بنتے ہیں ان میں بھی ایک کمی آتی ہے جس کے لئے وہ بہت فکر مند ہے کہ ان میں اخلاق و کردار کی کمی آ جاتی ہے کہیں پر وہ غریب جنتہ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو اتنی تعلیم دینے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ فستے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر نئے سیلویس میں اخلاق کے نام پر کچھ چیزوں کو داخل کر دیا گیا تاکہ جب بچہ کامیاب ہو تو تحذیب کے دائرے میں کامیاب ہو اخلاق کے دائرے میں کامیاب ہو تو یہ چیزیں جو ٹاپ کی پڑھائی ہے جو آئی ایس کی پڑھائی ہے اس میں جا کے جس نساب کو شامل کیا گیا جب بچہ عالم دین بننے جاتا ہے اور علم حاصل کرنے جاتا ہے تو جب وہ ادادیہ اولا میں جاتا ہے تب ہی اسے اسلامی اخلاق و آداب پڑھا دیا جاتا ہے تو جو چیزیں ٹاپ میں وہاں دی جا رہی ہیں یہاں تو پہلے ہی وہ چیزیں دی جا رہی ہیں اسلامی اخلاق و آداب اسے ہر چیز کا طریقہ بتا دیا جاتا ہے تو پتہ چلا کہ اگر کوئی بچہ مدارس سے پڑھنے کے بعد یو پی ایس کی کرنا چاہتا ہے آئی ایس بننا چاہتا ہے تو ایک پیپر تو اس کا پہلے ہی سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ جب مدارس سے فارغ ہونے والے کے بعد جب وہ معاشرے میں آتے ہیں جب زندگی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں وہ علماء اکرام رہے وہاں وہاں انہوں نے عظیم قربانیاں دی یہاں تک کی اٹھارہ سو ستاون سے لے کر جب وہ نیس سو ستالیس کو دیکھا جائے جو پورا نبی سال کا زمانہ ہے اس میں بھی علماء اکرام اپنی خدمت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جب شہید بھگت سنگھ سکھدیو راجگرو ان لوگوں نے جب سینٹرل اسیمبلی میں بم پھوڑا تھا تاکہ انگریجوں کے کان میں کوئی آواز اپنی پہنچا سکے تو اس کے بعد بحری حکومت جب وہ آواز ان کے کان میں جاتی ہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ایسے عالم میں بھی شہید بھگت سنگھ کو اگر کسی نے پناہ دی تھی تو وہ تھے مولانا حبیب الرحمن جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی اور انگریجوں کے تسلل سے بچایا تھا اور اس کے بعد دو سال کے بعد انہیں فاسد دی جاتی ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر کسی نے ان کی حفاظت کی تھی تو مولانا حبیب الرحمن نے کی تھی تو مدرسے سے پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ بہادر بنتا ہے اور ساتھ ہی میں جب مدرسے کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو آپ انڈیا کے پریسیڈنٹ چاہے وہ ابول کلام کی زندگی کا جائزہ لیں یا پھر امریکہ کے پریسیڈنٹ براک حسین اوبامہ کا جائزہ لیں یہ سارے ایسے ہیں جن کی افتدائی تعلیم آغاز تعلیم مدرسے ہی سے شروع ہوئی تھی جس میں پڑھنے کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو کوئی بھارت کا صدر بنتا ہے تو کوئی امریکہ کا صدر بنتا ہے تو پتا چلا یہ مدارس بڑے عظیم ہیں ہمیں ان کو باقی رکھنا ہے ان کو کامیابی کے لیے جہاں تک ہماری کوشش ہے کوشش کرنا ہے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں پڑھنے کے بعد یہ کیا حاصل ہوگا یہ اچھے لوگ تیار نہیں ہوں گے حالات کے حساب سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہیں بتانا چاہیے کہ اس دور میں مدارس کو آ کر قریب سے دیکھئے اس کے نساب کو دیکھئے اس کے سیلویس کو دیکھئے دنیا کی جتنی بھی تعلیم ہے ان تعلیمات کا سارا حصہ ہمیں مدارس کے نساب میں ملتا ہوا نظر آتا ہے بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ